اسلام علیکم میڈیا سوڈنس مائی نمیز حسن وزا امید کرتا ہوں آپ تمام سوڈنس بخیر وافیت ہیں میڈیا سوڈنس آج کے اس لیکچر میں ہم تھوڑا سا مزید اپنی باتوں کو فاورٹ لے کے چلیں گے آج کے اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ جو انسٹیبل نیوکلئیس ہے وہ کتنی ریڈیئیشنز امیٹ کرتا ہے اور ان ریڈیئیشنز کی نیچر کیا ہے ساتھ ہی یہ دیکھیں گے کہ ہماری انوارمنٹ میں کتنی اقسام کے ریڈیئیشنز موجود ہوتی ہیں میڈیا سوڈنس آج ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ایلفا ریڈیئیشنز یا ایلفا پارٹیکلز اگر کسی نیوکلئیس میں سے نکلتے ہیں تو اس نیوکلئیس پر کیا فرق پڑتا ہے باتیں بہت زیادہ ہیں تو چلیے آگے بات بڑھاتے ہیں چلتے ہیں لائٹ بورڈ کی طرف چلیے پھر بات کرتے ہیں کہ اس نیچرل ریڈیو ایکٹیوٹی میں ایمیٹ ہونے والی نکلنے والی ریڈیئیشنز کون سی ہیں تو ریڈیئیشنز جیسے کہ آپ نے پڑھا تھا اپنی پیویس کلاس میں کہ نیچرل ریڈیو ایکٹیوٹی وہ سپونٹینیس پروسس ہے جس میں ایک نیوکلئیس میں سے کچھ ریڈیئیشنز نکلتے ہیں اس نیوکلئیس کو سٹیبل بنانے کے لیے تو آخر وہ ریڈیئیشنز کون کون سی ہیں ماریڈیئیو سڈنس سو دیورنگ دو پروسس آف نیچرل ریڈیو ایکٹیوٹی تین قسم کی ریڈیئیشنز کو ابزرف کیا گیا ہے ماریڈیئیو سڈنس وہ ریڈیئیشنز کون کون سی ہیں سڈنس وہ ریڈیئیشنز ایلفا پارٹیکلز پر مشتمل ہے ایلفا پارٹیکلز پر مشتمل ہے وہ بیٹا پارٹیکلز پر مشتمل ہے وہ گیمہ ریز پر مشتمل ہے وہ ریڈییشنز ان تین اجزاء ان تین چیزوں پر مشتمل ہیں جب ایلفہ بیٹا اور گیمہ ریز کو مکناٹک فیلڈ میں سے پاس کروایا گیا یہ جو میں آپ کے سامنے کراس درو کر رہا ہوں یہ مکناٹک فیلڈ کی ڈریکشن درو کر رہا ہوں اس وقت یہ مکناٹک فیلڈ میری طرف سے نکل رہی ہے میرے لئے یہ کراس ہے اور آپ کی طرف آ رہی ہے کچھ اس طرح سے درو کی جائے گی اس وقت اس ایڈیا میں مکناٹک فیلڈ کو اپلائے کر کے ایک سورس رکھا گیا ریڈیو اکٹف سورس رکھا گیا لیڈ کے کنٹینر میں اس ریڈیو اکٹف سورس میں سے نکلنے والی ریڈیئیشنز کو پاس کروایا گیا اس مکناٹک فیلڈ میں سے تو ڈیئر سٹوڈنز پتا یہ چلا کہ صرف گیمہ ریڈیئیشنز تھی جو سیدھی گزر گئی اور ایلفہ ریڈیئیشنز کسی خاص ڈائریکشن میں ڈیفلیکٹ ہو گئی کسی خاص انگل پہ مڑ گئی لیکن ڈیئر سٹوڈنز گیمہ ریڈیئیشنز تو پاس کر گئی تھی ایک ریڈیئیشن تھی بیٹا ریڈیئیشنز جو ایلفہ کے بلکل اپوزیٹ بینڈ ہوئی تھی جس ڈائریکشن میں ایلفہ ریڈیئیشنز بینڈ ہوئی بیٹا ریڈیئیشنز اس سے بلکل اپوزیٹ بینڈ ہوئی تھی جہاں سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوا کہ ایلفہ اور بیٹا یہ دونوں ریڈیئیشنز ایک دوسرے کے اپوزیٹ پروپیٹیز رکھتی ہیں اپوزیٹ چارجز رکھتی ہیں لیٹر آن ہمیں پتا یہ چلا سٹیڈیز سے ایکسپیریمنٹ سے کہ یہ بیٹا ریڈیئیشنز آر ایکچلی الیکٹرونز یہ الیکٹرونز ہیں جو کسی نیوکلیس میں سے خارج ہوتے ہیں اور اسی طرح سے ایلفہ ریڈیئیشنز ایلفہ پارٹیکلز کے بارے میں ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ ایک نیوکلیس میں سے بہت بڑا چنک ایک بہت بڑا پیس ہے جو خارج ہوتا ہے اس پیس کے دو پروٹونز اور دو نیوٹرونز ہیں یعنی کہا جائے تو یہ ہیلیئیم کا نیوکلیس ہے جو کسی نیوکلیس میں سے خارج ہوتا ہے کیونکہ ہیلیئیم کا نیوکلیس ہے تو اس کے اوپر دو پوزیٹیف چارج ہوں گے کیونکہ اس کے اوپر کوئی الیکٹرونز اس کے گرد ریوالو نہیں کر رہے یہ دو پروٹونز اور دو نیوٹرونز پر مجتمل ہے پروٹونز کہہ رہی پوزیٹیف چارج اور یہ سوڈنس الیکٹرونز کو ریپریزنٹ کیا جاتا ہے ای زیرو مائنس ونز یعنی کہ ان کے اوپر جو چارج ہے وہ نیگٹیف چارج ہے مائنس ون چارج ہے تو ڈیو سوڈنس ایلفا پارٹیکلز کی نیچر بھی آپ کو سمجھ آئی اور بیٹا پارٹیکلز کی بھی نیچر سمجھ میں آئی گیمہ پارٹیکلز نہیں ہیں گیمہ صرف ریز ہیں ریڈییشنز ہیں دیز آر جسٹ ہائی انرجی فوٹونز یہ صرف روشنی الیکٹرو میکناٹک ریز ہی کی قسم ہے تو یہ تین قسم کی ریڈییشنز ہیں ڈیو سوڈنس جو کسی بھی ریڈیو ایکٹف میٹیریل میں سے نکل رہی ہوتی ہیں اور یہ سپونٹینیس پروسس ہے یہ ہر ٹیمپریچر پہ ہر پریشر پہ ہر کنڈیشن پہ برابر نکل رہی ہوتی ہیں میڈیو سوڈنس اس وقت آپ جس کمرے میں بیٹھے ہیں یا میں جس کمرے میں موجود ہوں ہمارے اردگرد کوئی ریڈیو ایکٹف میٹیریل یا سابسٹنس موجود تو نہیں ہے ایسا تو نہیں کہ ہمارے پاس یورینیم کا کوئی زخیرہ موجود ہو یا پلونیم کا کوئی زخیرہ موجود ہو ہمارے پاس کوئی ریڈیو ایکٹف میٹیریل موجود نہیں ہے لیکن اگر میں پھر بھی آپ کے پاس ریڈییشن ڈیٹیکٹر لے کے آؤں یعنی ایک ایسا آلہ لے کے آؤں ایک ایسا انسرومنٹ لے کے آؤں جسے میں یہ پتا کر سکوں کہ کیا ہماری انوارمنٹ میں ریڈیشنز ہیں یا نہیں یا آپ وہ ریڈیشن ڈیٹیکٹر میرے پاس لے کے آئیں تو دونوں کیسز میں وہ ریڈیشن ڈیٹیکٹر بیپ کرے گا یعنی وہ ریڈیشن ڈیٹیکٹر بیپ 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 کر کے یہ بتائے گا کہ اس وقت یہاں پر کچھ ریڈیشنز موجود ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ریڈیشنز آخر کہاں سے آئیں یہ ریڈیشنز نہ تو آپ کے پاس کسی ریڈیو ایکٹف زخیرے سے آ رہی ہیں نہ یہ میرے پاس کسی موجود ریڈیو ایکٹف زخیرے سے آ رہی ہیں تو ان ریڈیشنز کا سورس کیا ہے میرے دیئیشنز ان ریڈیو ایکٹف ریڈیشنز کا سورس ہے ہماری انوارمنٹ اسی لیے انہیں کہتے ہیں بیک گراؤنڈ ریڈیشنز دیئیشنز یہ بیک گراؤنڈ ریڈیشنز وہ ہیں جو انوارمنٹ میں موجود ہیں ان کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں بہت سارے سورسز بہت سارے ذرائع ہو سکتے ہیں تو چلیئے پھر بیک گراؤنڈ ریڈیشنز کو ڈیفائن کرتے ہیں ریڈیشنز پریزنڈ ان دا بیک گراؤنڈ 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 بیک گراؤنڈ اور ریڈی ایشنز تو ڈی ایشنز بیک گراؤنڈ ریڈی ایشنز پر کیا ہوئی یہ وہ ریڈی ایشنز ہیں جو ہماری ایٹماؤسفیر میں کہیں نہ کہیں تھوڑے بہت ریڈی ایکٹیو میٹیریلز ریڈی ایکٹیو سبسٹینسز کے ٹریسز بہت مائنر سے مقدار میں موجود ہونے کی وجہ سے نگل رہی ہوتی ہیں ڈی ایشنز یہ ریڈی ایشنز صرف ہماری ایٹماؤسفیر میں موجود مائنر سے ریڈی ایکٹیو میٹیریلز ہی سے نہیں بلکہ آسمان سے بھی آ رہی ہیں آپ جانتے ہیں کہ سورت سے آنے والی الٹرا والٹ ریڈی ایشنز یو وی ریڈی ایشنز بہت ساری گیمہ ریڈی ایشنز کو ساتھ لے کے آتی ہیں جو کہ پھر ریڈی ایکٹیو ریڈی ایشنز ہی کی ایک مثال ہے یہ گیمہ ریڈی ایشنز نیچے آتے ہوئے بہت سارے پارٹیکلز کو بھی آئینائیز کر دیتی ہیں فار ایکسامپل چلیے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں گیمہ ریڈی ایشنز آر ہائی انرجی فوٹانز تو دیکھئے یہ ہائی انرجی فوٹانز سورت سے آ رہے ہیں جب یہ ارث کی آٹما سفیر میں داخل ہوتے ہیں تو مائے دیا سوڈنز ارث کی آٹما سفیر میں ہوا کے بہت سارے مالیکیولز اور ایٹمز موجود ہیں دیا سوڈنز ایٹمز کے سینٹر میں نیوکلیس موجود ہیں جن کے گرد الیکٹرانز ریوالف کر رہے ہیں دیا سوڈنز جب یہ ہائی انرجی ایکس ریز ٹکراتی ہیں ایکس ریز بھی ہیں ان میں گیما ریز بھی ہیں یہ نیوٹرل ایٹم سے ٹکراتی ہیں تو دیا سوڈنز اس نیوٹرل ایٹم کے الیکٹرانز کو کیک آؤٹ کر دیتی ہیں نکال دیتی ہیں تو اس سے کیا ہوگا ایک سٹریم آف آئینز پریڈیوز ہو جائیں گے ظاہر ہے اس ایٹم کے الیکٹرانز الگ ہو جائیں گے ایٹم کے نیوکلیس میں سے پروٹانز بھی نکالنا شروع ہو جائیں گے نیوٹرانز بھی الگ ہو جائیں گے تو دیا سوڈنز اوپر سے ان گیما ریڈییشنز کے فال کرنے سے جو آئینائزیشن ہوگی اس آئینائزیشن سے بہت ساری ریڈییشنز اس میں ایلفا ریز اس میں بیٹا ریز یعنی کہ اچھا ان کو ایلفا ریز کو ریز کے طور پہ بھی ٹریٹ کیا جاتا ہے انہیں ریز کہا جا سکتا ہے ہیلفا ریز تو پارٹیکلز ہیں ویسے انہیں ریز بھی کہا جاتا ہے اور کہا جا سکتا بھی ہے بیٹا ریز انہیں پارٹیکلز کہتے ہیں ساتھ ریز بھی کہہ سکتے ہیں اس لیے میں آپ کو سامنے یہ ایک اور ٹرم بھی یوز کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ بھی پتا ہو اور نیوٹرانز پروٹانز ان سب کی ڈیر سٹوڈنز زمین کی طرف بارش ہونے شروع ہو جائے گی ڈیر سٹوڈنز آپ جانتے ہیں اس بارش کو کیا کہتے ہیں ان ریڈییشنز کی بارش کو فال آؤٹ ریڈییشنز کہتے ہیں یا فال آؤٹ ریز کہتے ہیں تو ڈیر سٹوڈنز یہ فال آؤٹ ریز جو آسمان سے الٹرا والٹ ریڈییشنز کے نیچے آنے کی وجہ سے پریڈیوس ہو رہی ہیں یہ بھی ہمارے بیک گراؤنڈ ریڈیشن میں ہی اضافہ کرتی ہیں تو ڈیر سٹوڈنز سے لیے ایک گراف سے اس پوائنٹ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ پائے گراف ہے پائے گراف سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری بیک گراؤنڈ ریڈیشنز کا کتنے پرسنٹ حصہ آخر کہاں سے آتا ہے تو ڈیر سٹوڈنز آپ اس گراف کا 57 پرسنٹ حصہ اگر observe کریں تو یہ سارا حصہ ڈیر سٹوڈنز یہ گراف کا 57 پرسنٹ حصہ تقریباً نیچرلی اکرین ریڈیو اکٹیو مٹیریل سے آتا ہے تو جہلی سٹوڈنز لکھتے ہیں یہ 57 پرسنٹ پورشن کہاں سے آ رہا ہے this 57 پرسنٹ پورشن of background radiation comes from naturally present ریڈیو اکٹیو salts and rocks اور my dear students اس گراف میں جو تقریباً 20 پرسنٹ کا پورشن ہے چلیئے یہاں پر draw کر لیتے ہیں تقریباً 20 پرسنٹ کا پورشن that is because of redon gas یہ تقریباً 20 پرسنٹ ہماری atmosphere میں موجود redon gas سے نکلنے والی radiation کی وجہ سے ہوتا ہے اور پرسنٹ is because of fallout radiation یہ fallout radiation وہی ہیں جو آسمان سے آ رہی ہیں آسمان سے گر رہی ہیں اور تقریباً rest جو ہے وہ 21 پرسنٹ جو ہے dear students that is because of the cosmic rays dear students یہ cosmic rays یہ وہی rays ہیں جو آسمان سے اتر رہی ہیں آسمان سے آ رہی ہیں انہیں cosmic rays کہتے ہیں تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے یہ radiation draw کی ہیں خالی gamma rays یا x rays ہی نہیں ہوتی آسمان سے alpha rays بھی آ رہے ہیں کیونکہ alpha particles بھی آ رہی ہیں کیونکہ آسمان سے dear students جو سورج پر nuclear reactions ہو رہے ہیں اس میں سے نکلنے والے alpha particles بھی کسی صورت ہم تک پہنچتے ہیں سو cosmic radiation میں alpha particles بھی شامل ہیں gamma particles بھی شامل ہیں بیٹا particles بھی شامل ہیں اور جب وہ atmosphere میں موجود atoms کے ساتھ interact کرتے ہیں تو dear students انہیں ionize کر کے مزید fallout radiation کو cause کرتے ہیں چلے students بات کو آگے لے کر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیونکہ اس natural ریڈیوکٹیوٹی سے ایک ایٹم پر کیا اثر پڑتا ہے ایک ایٹم کے نیوکلیس پر کیا اثر پڑتا ہے students میں نے جس طرح سے بھی آپ کو بتایا کہ alpha particles helium کا نیوکلیس ہیں beta particles اصل میں ایک electron ہیں gamma radiation photon ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک نیوکلیس میں سے جب یہ particles یا یہ radiation خارج ہوں گی تو نیوکلیس پر کیا فرق پڑے گا دیکھئے ہم کہتے ہیں کہ نیوکلیس unstable ہے یہ unstable نیوکلیس خود کو stable کرنے کے لیے stable بنانے کے لیے یہ radiation remit کرتا ہے جس کا مطلب ہے کہ ان کے نکلنے سے نیوکلیس جب alpha beta یا gamma radiation ایک نیوکلیس میں سے نکلتی ہیں تو وہ نیوکلیس وہ نہیں رہتا جو initially ہوتا ظاہر ہے وہ unstable نیوکلیس خود کو stable کرنے کے لیے radiation remit کر رہے تو اس کا مطلب ہے نیوکلیس میں کو change آ گئی ہے اس change کو کہتے ہیں nuclear transmutation ایک نیوکلیس کا alpha beta یا gamma rays کے خراج کی وجہ سے نکلنے کی وجہ سے اس کا کسی دوسرے نیوکلیس میں convert ہو جانا نیوکلیس transmutation کہلاتا ہے لکھتے ہیں the spontaneous process in which unstable parent nucléid converts into more stable daughter nucléid by naturally emitting radioactive radiations is called nuclear transmutation nuclear transmutation کیا ہے پھر آپ نے دیکھا کہ ایک unstable nucleus unstable nucleus کچھ radiation کو emit کر emitting radioactive radiation stable nucleus میں convert ہو جائے گا اس کا مطلب unstable convert ہو رہا ہے اس لئے دی ایس روڈنس unstable کو parent nucleus کہتے ہے یعنی کہ وہ convert ہوگا دوسرے nucleus میں جنم لیں اس لئے پیدا ہونے والے نئے nucleus کو daughter nucleus کہتے ہیں تو my dear students the spontaneous process in which unstable parent nuclei converts into more stable daughter nuclei by naturally emitting radioactive radiation is called as nuclear transmutation کیونکہ dear students تین قسم کی radiation نکل رہی ہیں تو nuclear transmutation کے results بھی تین قسم کے آئیں گے چلیئے باری باری دیکھتے ہیں let's talk about alpha decay dear students alpha decay میں ظاہر ہے ہم پڑھنے جا رہے ہیں alpha radiation alpha particles کی emission کے بعد nucleus پہ آنے والا effect dear students جیسے اب آپ جانتے ہیں کہ alpha particles helium کا nucleus ہے یعنی alpha particles اصل میں combination of دو proton اور دو neutron کو کہتے ہیں یعنی atomic mass 4 ہوگا atomic number 2 ہوگا اب سوال ہی پیدا ہے کہ اس کے نکلنے سے ایک nucleus پر کیا فرق پڑے گا چلیئے ایک unstable penit nucleus کو consider کرتے ہیں جس کا atomic mass A ہے atomic number Z ہے زہر ہے یہ unstable ہے اس کا atomic mass بہت زیادہ ہے atomic number بھی اتنا زیادہ ہے کہ اس کی repulsive forces اس کی strong nuclear force کو overcome کر دیتی ہیں تو لہٰذا اب بھی اپنے آپ کو stable کرنے کے لیے کچھ radiation کو emit کر رہا ہے dear students ان radiation میں سر فہرست ہے alpha radiation so alpha جو کم ہوگا وہ چار ہے یعنی جس میں سے نکل کے باہر آرہ ہے اور atomic number جس میں سے نکل کر باہر آرہ ہے وہ دو ہے تو ڈی ایس آپ خود ہی سوچئے کہ جو daughter nucleus produce ہوگا اس کے پاس کتنے number of neutrons اور کتنے protons رہنے چاہیے اس کا atomic mass نکلنے کی وجہ سے اس کا atomic mass چار number سے reduce نہیں ہونا چاہیے کیا بلکل ہونا چاہیے اگر اس کا atomic mass a ہے تو اس کے پیدا ہونے والے daughter nucleus کا atomic mass a minus 4 ہوگا کیونکہ 4 اس میں سے نکل چکے اس ایس number اگر اس کا z تو دو کم ہو nucleaire and this is going to be the daughter nucleaire ایسا ہونا چاہیے ایک alpha decay کے case میں ایک alpha particle کے ایک nucleus میں سے نکل نکل case میں چلیے اب real life example دیکھتے کہ کیا ایسا ہی ہوتا ہے یہاں کچھ مختلف case ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک radioactive element radium کو decay کیا جاتا چلیے دیکھتے radium کو decay کیا جاتا ہے تو radium کا atomic mass at 226 my dear students اور اس کا atomic number ہے 88 اس کے decay ہونے سے ایک alpha particle باہر آتا ہے alpha particle is he plus plus 42 اور dear students ساتھ ہی اس radium کے decay ہونے سے redon gas produce ہوتی ہے تو radon gas is represented by rn 222 86 my dear students تو کیا وہی کچھ نہیں ہو رہا جو ہم نے predict کی ہے دیکھئے ذرا غور سے اس پورے nuclear reaction کو اس پورے nuclear reaction میں my dear students جو radium تھا اس کا atomic mass 226 ہے alpha decay کے ساتھ پیدا ہونے والے جو daughter nucleus اس کا atomic mass 222 ہے جو اس سے 4 points کم ہے چار پوائنٹ سے کم ہونے چاہیے تھے بلکل چار پوائنٹ ہی کم ہونے چاہیے تھے اور وہ ہی ہوا جیسا ہم نے predict کیا تھا اور اس کا atomic number 88 تھا اس کا atomic number 86 ہے کیونکہ helium atomic number 2 ہے جو minus ہو رہا ہے تو ہی ہوا جو ہم predict کر رہے تھے کہ atomic number میں 2 کی کمی آنی سہی ہے so this is how alpha decay will occur اور my dear students اس decay کے case میں ایک بات ضرور یاد رکھئے گا اور ہر case میں یاد رکھئے گا energy ساتھ ضرور emit ہوگی it could be in the form of heat تو اس case میں بھی energy کی emission ساتھ ضروری ہے تو dear students یہ تو بہت simple decay بتاؤں گا نیوکلئس میں سے کیسے ہوتا ہے اور پھر ہمارا سفر یہ نیوکلئر ریڈیو ایکٹیوٹی کو شریع کرنے کا آگے چلتا رہے گا اپنا بے انتہا خیال رکھیں ملاقات کروں گا آپ شانے والے اگلے لیکچر میں see you next time خدا حافظ